ایسی ٹھکی قوم ہے یاسر سین صاحب کو میسی کر رہی ہے کہ یاسر بھائی بابر آزم کا نمبر دے دیں اور اکراج ایسی آپ کو تین بھیگیاں ملیں ملک وہ ایک سے تنگ آیا ہوا ہے آپ تین کی دعائیں کر رہے ہیں اور بابر آزم کا نمبر مانگ رہے ہیں بھائی جونی سینس کا مانگ وہ دے گا تجھے اس کی ضرورت ہے تجھے اسلام علیکم کیا جانے دوستو فیروز خان جس نے مطلب کہ بہت ہی اکٹیہ حرکت کیا میری نظر میں بہت سارے کہہ رہے ہیں لیکن نہیں انہوں نے اچھا کیا اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کے جس سے بھی اختلافات ہوں آپ کو مطلب ایسی ہی کرنی چاہیے کہ آپ کسی کی پرسنل پرسنل مطلب انفرمیشن یا یہ وہ اپنی سوشل میڈیا اکانڈ پر ڈال دیں اور آپ کے ملینز فینز ہو تو یہ بہت ہی کٹی آر کرتی یہ تو تھی لیے الگ ایشو ہے ٹھیک ہے جو بھی کیا ہوں اس نے لیکن ہماری ٹھرکی عوام ٹھیک ہے جسے ٹھرک کے علاوہ کچھ نہیں آتا جہاں ٹھرک ملتی ہے ادھر کس جاتے ہیں ٹھیک ہے بندہ چور بن جائے لیکن ٹھرک ہی نہ بنے ٹھیک ہے چور تو پھر کوئی نہ کوئی دروازہ چھوڑ دیتا ہے کلاج پڑھاؤ لیکن جو ٹھرک عوام ہے ٹھرکی عوام یہ کوئی بھی دروازہ کلاج پاک کے جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حد ہوتی ہے ٹھرکی کی تو میں ابھی وہی حد سناتا ہوں ایسے ٹھرکی عوام ہیں انہوں نے ہزاروں مسکالیں ٹھیک ہے پتہ نہیں کتنی مسکالیں کی ہیں مطلب یہ سوشل میڈیا پر نمبر شیئر کیوں آپ کو تصویر آ رہی ہے تو اتنی کالیں مطلب کہ آپ کیا سوچ کے کال کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو وہ ڈیپلائی کر دے گئی ہیں یہ کر دے گا وہ ایمن سلیم کو انہوں نے مطلب کے کال کی پھر میسجز ویٹسائی پہ پہ پہنچ گئے ٹھیک ہے ویٹسائی پہ پہ پہنچ گئے وہاں پہ ان کو کال میسجز یا صرف سین صاحب کو بڑے کمال کے میسجز کی ہے انہوں نے ایک بندہ کہہ رہا ہے یاسٹ صاحب کیا حال جالے امیدہ آپ مجھے بلوک نہیں کریں گے ٹھیک ہے مجھے بابر آزم کا نمبر دے دیں اور اللہ آپ کو اکرا جیسی اکرا جیسی تین بیمیاں دیں پہلی بات بابر آزم بابر آزم کا نمبر نہیں مانگنا چاہیے آپ کو جونی سینز کے نمبر کی ضرورت ہے وہی اس سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں آپ کے کام آئے گا یہ کہا پھر آپ کہتے ہیں اکرا اکرا کو مطلب کہ آپ تین اکرا جیسی تین بیمیاں دیں وہ تو یار ایک سے تنگ آیا ہوا ہوگا جیسے وہ ہے یہ کہیں تو آپ تین کے کام کہہ رہے ہیں تو یہ تھا انکرپلائے پھر دوسرا آجے انہوں نے بھائی ایمن کو میں سکھی ہیلو ہنزلہ ہیئر آو ایسیو ڈائیم آہ منال جی ٹھینکی فروز کھان نے میرا نمبر ان کو کیوں جو ہے وہ آہ جتوایا گیا تو یہ کام آدمی کے سوار اٹھا تھا کہ ان کو کیوں مطلب یار کیا سوچ کے آپ کر رہے ہیں مطلب کیا سوچ ہے اس کے بیچے آپ پھر جی فروز کی پوچھتے آپ کا نمبر ملا ہے کسی نے ہمیں دیا ہے ٹھیک ہے وہ نے جانے جانے کیسے کیسے میسیجز آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سوٹ ٹیال چل دی ہے ہماری ایک بلوگ کر رہے ہیں آپ کو پور کیا ہوگا آپ اپنی اوقات دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں ٹھرکی امام ٹھیک ہے وہ بھی سلیبرٹیز بھی کوئی اچھی نہیں ہے وہ بھی اپنی مطلب وہی سارا گند مطلب اللہ معافی ریڈیو ڈراموں میں چلتا ہے وہی سارا کوئی چلتا ہے تو ہماری قوم نے جو کیا ہے ٹھیک ہے پھروز کان تو گھٹیا پن کیا ہی کیا ہے جو آپ نے ٹھرکی پن دکھایا جو آپ نے کالیں کی ہیں ٹھیک ہے میسجز کی ہیں کسی کی پرسنل مطلب کے نمبر لے کے ٹھیک ہے مل گیا ہے اس نے کر دی ہے آپ نے دیکھ لیے بس مطلب کہ اس سے بلا برا کہے اسے بلا برا کہنا ٹھیک ہے اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں اس سے نمبر لے کے آپ مطلب بھی ان کو میسجز کر رہے ہیں ٹھیک آگے اور ایسے ایسے گندے میسجز کچھ تو انہوں نے شیئر کر دی ہیں میرے خیال میں کچھ ہوں گے ایسے جو انہوں نے سوشل میڈیا بھی بھی نہیں شیئر کیے تو ایسے ہی یہ حالات ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ مطلب اگر ایسے ہی چلتے رہے ٹھیک ہے آپ بڑے سبق دیتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو بڑے لیسنس دیتے ہیں ایسے ہی ہونا چاہی یاد وہ جو آپ کے گھر پہ بھی ماں بین ٹھیک ہے ان کا بھی نمبر ہونے کریں میسج جیسے ٹھیک ہے تو ایسے کسی کے کسی کا مطلب کے نمبر ملے آپ اسے میسج کالیں کریں یہ کوئی آپ اقلاقیات والی بات نہیں ہے فیروز کانوالا معاملہ ہے ٹھیک ہے اس نے جو کیا ٹھیک ہے جو اس نے لیگر نوٹسیس والی جنگ شروع ہوئی ہوئی اس لیبرڈیس کے درمیان ٹھیک ہے وہ اپنا ہوتا ہے لیکن انہوں نے یہ بہت کٹی حرکت کی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار اس نے اچھا کیا اس کو گھر پہ وہ لوگ حملے کر رہے تھے لبزی گھولہ باری کی تھی انہوں نے ٹھیک ہے کی ہوگی بھئی مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ اگلا برا بنایا آپ بھی برے بنایا پھر تو اس میں اور آپ میں کیا فرق کوئی فرق نہیں رہا جاتا آپ اور وہ سیم ہو جاتے ہو ٹھیک ہے آپ اگر ڈیفرینٹ ہو آپ سمجھ دیو کہ میں ڈیفرینٹ ہوں میں اسے بدلا دینا چاہتا ہوں تو آپ ایک اخلاقیات کے دائرے میں یہاں پھر ایسی چیز کریں جو قانونی ہو یہ نہیں کہ آپ ان جیسا ہی بن کے مطلب جیسی یہ حرکت کی ہے فروز کھان ٹھیک ہے تو یہ کوئی اچھی حرکت نہیں کی ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی حملہ کرے آپ بھی اس کا جواب تو دو گے جواب دو گے لیکن ایک اخلاقیات کے دائرے میں آپ اپنا آپ کا اپنا ضرف ٹھیک ہے اگر اگلا بندہ بڑا ہے نا تو آپ کا اپنا ضرف ہے اپنے ضرف کے مطابق اگلے بندے کو ڈیل کریں تو یہ چیز ہونی چاہیے باقی قوم نے ہماری بہت ہی مطلب کہ اللہ معاف کرے بہت 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 بری مطلب ہی ذر سے آپ سوچ کا انتاظہ لگتا ہے کہ ہماری سوچ کہاں پہ ہم کیوں نہیں ترقی کر رہے ہیں ٹھیک ہے مسلمانوں کی ترقی یا ہماری پاکستانی قوم کی ترقی کی اصل وجہ یہ ہے ہماری یہ سوچ ٹھیک ہے یہ اس سے انتاظہ ہو گیا ہے ادھر سے مطلب اتنی بھی سوالیں اتنے میسجیز اب تو انہوں نے کبھی کچھ حاصل ویڈیا پر شیئر کر دی ہیں وہ اور تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں ہم بتا نہیں کسی نکٹی کر رہی ہے وہاں یا مطلب انہوں نے میسج کی ہوں گے فرصہ پر تو یہ ایسی کو ٹھیک ہے ملا جیسے جہاں پہ دروازہ کھلا ملا گا اس کے ٹھیک ہے ویسے ادھر کسی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی سین چل جائے ٹھیک ہے جہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو کوئی ایسا کیس آ جائے یہ احتجاج کریں گے ہزار بندہ بائی نکلائے گا ٹھیک ہے اس کے جس کو موقع نہیں ملا صرف وہی حریف ہے اور کوئی شریف نہیں رہ گیا اس لیے ہمیں تو یہی سورتحال ہے سوچنا پڑے گا اگر ایسی چیزیں کریں گے نا آپ تو میرا نہیں خیال کہ آپ اپنے آپ کو یہاں اپنے ملک کو یہاں آپ نے دین اسلام کو جس کو آپ مطلب کہ مسلمان اپنے آگوں کہتے ہو ٹھیک ہے تو آپ ریپریزینٹ کر سکتے ہو گے آپ بھی اگر ان جیسے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ان جیسی حرکتیں کرتے ہیں پھر ان میں اور آپ میں کیا کتابوں میں دکھانے کے لیے رکھا ہو گا یہ لو بھائی اسلام ہے یہ ہمارا اسلام وہ اگر کہتے ہیں کہ کہاں پہ آپ میں تو ہے نہیں اسلام ٹھیک ہے انسان ہوتے آپ نے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تو رہے گا ہمیشہ رہے گا تاکہ آمد رہے گا لیکن آپ کا نقصان ہو جائے گا اس دنیا میں بھی نقصان ہو جائے گا آخرت میں نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سوچنے کی چیزیں ہیں یہ ہر کسی پہ پلائی ہوتی ہیں نہ کہ میرے بے آپ نے ٹھیک ہے موقع ملے آپ گس نہ دیا کریں ٹھیک ہے تو لوگوں کو سمجھانا تھا یہ خود بھی سمجھے اس چیز کو اسلام علیکم